میں نے اس طرح کے درابنے حالات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم لوگ بھارت کی راجتانی میں ہیں یہ کہنا تھا جائنٹ ملہترا کا انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے اور وہ جانوروں کی طرح مر رہے ہیں جائنٹ ملہترا دلی کے ایک سمشان گھاٹ میں لوگوں کے انتم سنسکار میں مدد کرتے ہیں ڈلی کے خریب قریب سارے اسپتال کورونا مریض کی روز بڑتی تعداد سے جوج رہے ہیں وہیں چین امریکہ اور یوروپ کے کئی دیشوں میں اس دوران کورونا سے مرنے والوں کی سنگھیا میں کمی آئی ہے کئی دیش لوگ ڈاؤن ہٹا رہے ہیں یوروپین یونین نے تو امریکہ سے آنے والوں کو اجازت دینے کے سبھی سنکیت دیئے ہیں جنہوں نے کورونا کا ٹی کا لگوا لیا ہے لیکن کیا بھارت میں کورونا وائرس کے قارن خراب ہوتے حالات دنیا بھر کے لیے بھی ایک بڑی سمسیا بن سکتے ہیں اس سال فروری میں روزانہ کورونا سنگرمتوں کی سنکھیا خریب بارہ ہزار تھی اور مرنے والوں کی کچھ سو تب لوگوں کو امید ہو گئی تھی کہ بھارت میں کورونا کا سب سے برا دور گزر چکا ہے لیکن سترہ اپریل کے بعد سے بھارت میں روزانہ دو لاکھ سے زیادہ سنگرمت کے معاملے آ رہے ہیں جبکہ پچھلے سال ستمبر میں جب کورونا اپنے پیک پر تھا تب بھارت میں روزانہ خریب ترانبے ہزار معاملے آ رہے تھے بی بی سی کے سواستے اور دیجان سنبانداتا جیمز گیلگر کے انصار سپشت ہے کہ بھارت سنگرش کر رہا ہے سامنے جو ڈر ستا رہا ہے وہ مجھے اس سمیں کی یاد دلا رہا ہے جب کورونا مہماری کی شروعات ہوئی تھی اور لوگوں کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی جیمز کہتے ہیں کہ پورے میڈیکل کیئر کے بعد بھی کورونا جان لے واہ ہو سکتا ہے لیکن جب اسپتالوں میں بھی جگہ نہیں ہے تب وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جن کی زندگی شاید بچائی جا سکتی تھی دلی میں حالات زیادہ خراب ہیں یہاں ایک بھی آئی سی یو کا بیڈ کھالی نہیں ہے کئی اسپتال نئے مریضوں کو ایڈمیٹ کرنے سے منع کر رہے ہیں اور کم سے کم دلی کے دو اسپتالوں میں اوکسیجن کی سپلائی رکھ جانے کے کارن مریضوں کی موت ہو چکی ہے کورونا سنکرمیتوں کے پریجن سوشل میڈیا پر لوگوں سے اسپتال، بیڈ، اوکسیجن سیلنڈر اور وینٹی لیٹر کی گوہار لگا رہے ہیں کورونا کے ٹیسٹ کرنے والے لیپس کی بھی حالت بہت خراب ہے کیونکہ ٹیسٹ کرانے والوں کی سنکھیا روزانہ بڑھ رہی ہے اور اس کارن ٹیسٹ کے نتیجے آنے میں کم سے کم تین چار دن لگ رہے ہیں شمشان گھات میں شووں کا آنے لگا ہوا ہے چوبی سو گھنٹے دہ سنسکار کیے جا رہے ہیں ڈلی کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی کموں بیش یہی نظارہ ہے ابھی تک آدھیکاری گروپ سے بھارت میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا ایک کروڑ ستر لاکھ ہے اور مرنے والوں کی سنکھیا بانبے ہزار ہے لیکن اس کی بہت زیادہ آشنکہ ہے کہ یہ آنکڑے صحیح نہیں ہیں اور مرنے والوں کی سنکھیا اس سے کہیں زیادہ ہے جیمز گیلوگر کہتے ہیں کہ دکھ کی بات ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں حالات اور خراب ہوں گے ایک سبق جو ہم نے بار بار سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھنے کا مطلب ہے کہ کچھ ہفتوں کے بعد مرنے والوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھارت کسی طرح وائرس کو پھیلنے سے روک بھی لے گا تو بھی مرنے والوں کی سنکھیا بڑھے گی کیونکہ اتنی ادھک سنکھیا میں لوگ پہلے سے سنکرمیت ہو چکے ہیں ابھی تو اس بات کے بھی کوئی آسات نہیں ہے کہ سنکرمیتوں کی سنکھیا میں کم ہی آ رہی ہے سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھے گی یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ لوگ ڈاؤن اور ویکسینیشن سے کتنی سفلتا ملتی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت میں ابھی تک نہ ہی سنکرمن کا پیک آیا ہے اور نہ ہی مرتکوں کا جان ہاپکنز یونیورسٹی کے انسار 26 اپریل تک امریکہ میں 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ سنکرمیت ہو چکے تھے اور 5 لاکھ بہتر ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے ہر 10 لاکھ کی آبادی پر مدنے والوں کی سنکھیا کے حساب سے بھارت ابھی یوروپ اور لیٹن امریکہ کے کئی دیشوں کی تلنا میں پیچھے ہے شروعات کے دنوں سے ہی ویگیانی کو اور سواستے وشششگیوں کا کہنا تھا کہ ہوایی آترا اور ارث ویوستہ کے گلوبل ہونے کے کارن یہ وائرس ایک دیش سے دوسرے دیش میں پھیل رہا ہے راستری سیماوں نے ابھی تک اس وائرس کو روکنے میں سفلتہ حاصل نہیں کی ہے اور یہ ویوہارک بھی نہیں ہے اس لیے جو بھارت میں ہوتا ہے وہ نشچت طور پر دنیا میں بھی پھیلے گا خاص کر جب بھارت اس بات پر گرف کرتا ہے کہ بھارتیے یا بھارتیے مول کے سب سے زیادہ لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں جیمز گیلگر کہتے ہیں کہ اس مہماری نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک دیش کی سمسیا سب ہی کی سمسیا ہے کرونا وائرس سب سے پہلے چین کے ایک شہر وہان میں پایا گیا تھا لیکن اب یہ وائرس ہر جگہ پھیل چکا ہے بھارت میں کرونا کے خراب ہوتے حالات دنیا بھر میں کرونا کے خلاف چل رہی لڑائی کے لیے ایک بری خبر ہو سکتے ہیں کیمریج یونیورسٹی میں کلینیکل بائیولوجی کے پروفیسر روی گپتہ کہتے ہیں بھارت کی زیادہ آبادی اور گھنطو سب سے بہترین جگہ ہے اس وائرس کو میوٹیشن کے لیے پریوک کرنے کا اگر وائرس کو اتنے بہترین واتاورن میں میوٹیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے وائرس کی شمتہ میں دنیا بھر میں اضافہ ہوگا جیمز کہتے ہیں کہ وائرس کو میوٹیٹ ہونے کا جتنا موقع ملے گا اسے لوگوں کو سنکرمیت کرنے کا اتنا ہی زیادہ موقع ملے گا یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کو بھی سنکرمیت کر سکتا ہے جنہوں نے ویکسین لگوالی ہے یوکے برازیل اور دکشن اکریکہ کے نئے وائرینٹس نے پہلے ہی دنیا بھر میں پھیل کر سمسیہ کھڑی کر دی ہے اب پروفیسر مینن بھارت میں نئے وائرینٹس کی چیتاونی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ وائرس پروٹین سے سمبندت ہوتے ہیں جس کے کاران ان وائرس کو کوشکاؤں سے جڑنے کا موقع مل جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ انٹی باڈیز کے بندھن کو بھی کمزور کر دیتے ہیں پروفیسر مینن چھتاونی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وائرس میوٹیٹ کرتے رہیں گے اور وہ ایمیونٹی سے بچنے کے لیے راستہ بھی کھوج لیں گے تاکہ جو ایک بار سنکرمیت ہو چکے ہیں یا جنہوں نے ویکسین لگوالی ہے ان کو بھی سنکرمیت کیا جا سکے سوال یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی ایسا کر سکتے ہیں پروفیسر مینن کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ویبھن وائرینٹس کے ادھیان سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ سارس کووٹو میوٹیٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ زیادہ آسانی سے پھیل سکے ابھی تک ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ ویکسین ان نئے وائرینٹس پر پر بھاوی ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ بھوشے میں یہ بدل جائے